پریمیر اینرڈیس اس کمپنی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں دے دوں لستار سے ہم جانکاری کمپنی کے پروموٹر سے لیں گے اپریل انیس سو پچانوے میں اس کمپنی کی ستھاپنا ہوئی تھی انٹیگریٹر سولر سیلز اور سولر پینل بنانے والی یہ کمپنی ہے اور سولر سیل اور سولر موڈیولز کے معاملے میں دیش کی دوسری سب سے بڑی منفیکشنر کمپنی ہے اور دھیر سارے پروڈکٹس ان کے پورٹفولیو میں جن کے نام آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کسٹمرز میں بھی کئی سارے ریپوٹیٹ کسٹمرز ہیں انٹی پی سی ٹارہ پاور جیسی دگج کمپنیاں ہیں اب ایشو کی جانکاری لے جیے ستہ ایس تاریخ یعنی کی کل ایشو کھولے گا انتیس تاریخ کو ہوگا بند پرائز بینڈ چار سو ستہ ایس روپے سے چار سو پچاس روپے کا ہے تینتیس شیئروں کا لوٹ سائز رکھا گیا ہے فریش ایشو ہے بارہ سو نبی کروڑ کا آفر فور سیل ہے پندرہ سو چالیس کروڑ کا یعنی کی کل ایشو کی سائز جو ہے اٹھہ سو تیس کروڑ کی ہے اور کمپنی کا مارکٹ کیپ جو ہوتا ہے اوپری بینڈ پر قریباً قریباً بیس زار تین سو کروڑ روپے کے آس پاس ہوتا تو ایک بڑھیا سائزیبل ایشو آپ کے لئے بازار میں اترتا ہوا دکھ رہا ہے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کاریکر میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں ہے چیرنجیو سنگھ سالوجہ صاحب جو کمپنی کے ایم ڈی ہیں پروموٹر بھی ہیں انیس سو ستانوی سے کمپنی کے ساتھ میں ہیں فکی کے ممبر ہیں آل انڈیا سولر انڈسیز اسسوسیشن کے آپ ڈائریکٹر بھی ہیں یوروپین انٹرنیشنل یونیورسٹی اور فرانس کے گلوبل لیڈرشپ اور مینیجمنٹ میں آپ نے پروفیشنل ڈکٹریٹ کی ڈگری سے بھی سمبانیت کیا گیا ہے سالوجہ صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد میں سمیہ دینے کے لئے سولر وغیرہ کارکل نام بہت چل رہا ہے بہت سرکھیوں میں ہیں اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے الگ الگ طرح کی بزنسیں ہوتے ہیں آپ کی کمپنی کیا خاص بزنس کرتی ہے یہ بتائیں ہماری کمپنی جو ہے یہ 1995 میں چالو کی گئی تھی اور ہمارے چیئرمنٹ سی سریند پارٹسنگ سالوجہ نے یہ کمپنی چالو کی تھی ان کا یہ ویجن تھا اس ٹائم پہ کہ سولر جو ہے آگے جا کے فیوچر میں یہ بہت امپورٹن رول پلے کرے گا انرجی مکس میں ہماری جو کمپنی ہم نے پچیس سال پہلے موڈیول مانیفیکچرنگ شروع کیا تھا اور چودہ سال پہلے سولر سیل مانیفیکچرنگ ہم لوگ سولر سیل اور سولر موڈیول بناتے ہیں اور ہمارے جو سولر سیلز ہیں اپارٹ فرم کی ہم انڈیا میں بیچتے ہیں ہم ایون انڈیا سے یو ایس کی جو موڈیول کمپنیز ہیں we are the largest exporter of سولر سیلز to the یو ایس یو ایس کی جو موڈیول کمپنیز ہیں وہ ہمارے سیل use کر کے وہاں پہ موڈیول بناتے ہیں جو یو ایس میں سولر پلانٹ لگتے ہیں آج ہمارا دو گیگا ورٹ کا سیل مینفیکچرنگ کا آپریشنل پلانٹ ہے اور قریباً چار گیگا ورٹ کا موڈیول لائن ہے تو کور ہماری کمپنی کا مینفیکچرنگ ہے سولر سیلز اور موڈیولز بناتے ہیں یا اسی سے پاور بھی جنریٹ کرنا ہے ہم جو پینل بیچتے ہیں ہم پینل بیچتے ہیں الگ الگ کسٹمرز کو جو پاور بنا رہے ہیں ان کو آپ بیچ دیتے ہیں جیسے اگر کوئی انٹیگریٹر ہے جو گھر پہ سولر کا روف ٹاپ لگا رہا ہے تو وہ انٹیگریٹر جو ہے وہاں کسٹمر ہے ہمارا ہم جیسے پینیسونک کے لئے مانڈل بناتے ہیں الگ الگ کمپنیز کے لئے ٹاٹا کو ہم سیل سپلائی کرتے ہیں اور جو بڑے لارچ ڈیولپرز ہیں ان کو ہم پینل دیتے ہیں جیسے وہ راجستان میں گجرات میں دو سو تین سو میگا ورٹ کے پار پلانٹ لگاتے ہیں تو ہمارا کام جو ہماری سیمت ہو جاتا ہے پینل سپلائی کرنے تک کے لئے تو آپ نے کہا کہ آپ کی کمپنی دیش کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے منفیکچنگ کرنے لسٹیڈ پیرس میں اور کونسی کمپنی ہیں جو یہی کام کر رہی ہیں لسٹیڈ میں سمیلر میں تو کوئی نہیں ہے ایک سولر سیل منفیکچنگ ہے کمپنی ویب سول جو پیور پلیس سیل بناتی ہے بٹ آئی تنک یہ سیکٹر جو ہے پچھلے تین سال سے اس پہ گورنمنٹ کا بہت بڑا سپورٹ ہے انڈین گورنمنٹ کا کہ دے وانٹڈ کی مانیفیکچنگ گرو ہو انڈیا میں ہم ایز ایک کنٹری اینرڈی سیکیورٹی کے لئے ایک سورس آف ایک کنٹری پہ ڈیپینڈ نہ کریں تو مانیفیکچنگ کا جو پورا پوش ہے یہ ہمارے پرائیم مینیشٹر سر اور منسٹری آف نیو آن رنویل اینرڈی جو ہے مجھے بہت سپورٹ بلا ہے کہ مانیفیکچنگ گرو ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں امریکہ میں تو آپ کا ریونیو جو میرے سامنے ہیں ویتوش دو جا چو بیس کا اکتیس سو چوالیس کورٹ کے ہمیں تین جار کورٹ سے زیادہ کا ہے تو کتنا آپ کا ایکسپورٹ سے آتا ہے کتنا ہی انڈیا کا ہے تو ہم ہمارے لئے فوکس مارکٹ انڈیا ہے تو ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم ٹوئنٹی پرسنٹ پہ لیمٹ کرتے ہیں تو لاشت یر بھی جو ہمارا ریونیو ہے اس میں لیس دن ٹوئنٹی پرسنٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے ہاں کی ایٹی پرسنٹ اس فور انڈیا سپلائیس اچھا ایٹی پرسنٹ انڈیا سے سو ابھی جس طرح سے رینیوبل انرڈی پر اسپیشلی سولار پر فوکس ہے کیا کس طرح کی سائز اس بزنس کی ہو سکتی اور آرال انڈسٹری کی اور آپ کی کمدی کی اگلے تین پانچ سالوں میں سولار ایس سچ اتنا زیادہ روبوش ڈیمانڈ ہے اتنی گروت ہے اس سیکٹر میں آج آج کے دن سولار سے چیپر پاور جنریٹ کرنے کا کوئی سورس ہے نہیں اور سولار کی ڈیمانڈ آج اتنی جیادہ ہے کی انڈیا میں ہی خپت قریباً اس سال میں پچیس سے پینتیس گیگاوارٹ کی ہو سکتی ہے اور یو ایس کا مارکیٹ بھی بہت سٹرونگ ہے جہاں پہ کافی ڈیمانڈ ہے اور ہم آگے جا کے بات کر رہے ہیں ایوی ایڈاپشن کی ہم بات کر رہے ہیں گرین ہائیڈروجن کی تو سولار ایک ایسا پروڈکٹ ہے ایک ایسی انرجی ہے بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آگے جا کے اپنا فیوچر انرجی مکس میں یہ ابھی جو سوریہ گھر یوجنا کا اناؤنس کیا ہے پی ایم صاحب نے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ملے گا بلکل تو جو یہ پرائی منیشنر سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا ہے اس میں لوگوں کے گھروں پہ تین کلو وارٹ تک کے وہ سسٹم لگا سکتے ہیں جس میں گورنمنٹ آف انڈیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے انہوں نے پورے پروسس کو سمکلیفائی کر دیا ہے ناشنل پورٹل بنا دیا ہے ایک انڈویجول بہت ایس آف ڈوئنگ بزنس کے حساب سے اپنے گھر پہ لگا سکتا ہے اس سے ہمارے کو بھی بہت فائدہ ہوگا انڈیا کے جتنی بھی منفیکشننگ سیکٹر ہیں موڈیول منفیکشنر سیل منفیکشنر ان سب کو بہت بزنس کا بڑھاوہ ملے گا تو آپ جیسے آپ آئی پیو میں قریبن قریبن تیرہ سو کروڑ روپے آپ ایشو فریش ایشو بارہ سو نبیہ کروڑ آپ کو پیسی کی ضرورت کہاں اور کیوں ہوتی کیا آپ کچھ پلانٹ لگانے کے لیے لگتے ہیں پیسے کس لیے لگتے ہیں تو ہمارا جو یہ آئی پیو کا ریز ہے پرائیمری ریز ٹوال ہنڈڈ نائنٹی ون کروڑ کا ہے یہ پیسے جو جا رہا ہے ہم چار گیگا وارڈ کا گرین فیلڈ آج ہماری کیپیسٹی ہے دو گیگا وارڈ سیل چار گیگا وارڈ موڈیول ہم اور چار گیگا وارڈ سیل اور چار گیگا وارڈ موڈیول یہ گرین فیلڈ پروجیکٹ لیٹس ٹیکنالوجی ٹاپ کون ٹیکنالوجی کا لگا رہے ہیں اس پروجیکٹ کا ٹوٹل کیپیکس کسٹ 3400 کروڑز ہے اس میں سے 1200 کروڑ تک جا رہا ہے پرائیمری ریس ہے بیلنس ہم نے ریڈا سے لون لیا انڈین ڈیروپل انڈرڈی ڈیولپنٹ ایجنسی سے یہ پروجیکٹ چار گیگا وارڈ سیل اور موڈل آڈ کرے گا ہمارے پورٹفولیو میں اوورال کیپیسٹی پہنچ جائے گی سات گیگا وارڈ سیل اور آٹھ گیگا وارڈ موڈیول اوکے تو ایک چیز اور بتائیں میں آپ کے تین سال کے پچھلے ریونیو دیکھ رہا تھا تو ساڑھے ساتھ سو کروڑ سے آپ کی ریونیو لگ بلگ بلگ بر تین گناہ چار گناہ ہوگی اکتیس سو کروڑ کے آس پاس منافع تیرہ چودہ کروڑ کے نقصان میں تھے دو سو کروڑ کے پروفیٹ میں آئے ہیں مارجنس چار پرسن سے پندر پرسن یہ سارا کا سارے ویتورش دو جار چوبیس میں سو یہ فائننشیلے ٹوئنٹی فور میں ایسا کیا خاص تھا کہ ہمارا جو سیل مانیفیکچرنگ ہے ایک سولر موڈیول لگانے کا الگ چیز ہوتی ہے اور سیل مانیفیکچرنگ بہت کمپلیکس ہوتا ہے آپ کو اگر سیل مانیفیکچرنگ کرنی ہے یہ پروسس اور ٹیکنالوجی ڈریون انڈسٹری ہے اس کو لگانے کوئی دو سے دھائی سار لگتے ہیں اور اس کو سٹیبلائز کرنے کو چھے سے آٹھ میں لگتے ہیں ہم نے اپنے جو سیل مانیفیکچرنگ وہ دوہزار اکیس میں شروع کیا تھا اور جب ہماری لائنز لگ گئی اور آپریشنل ہو گئی اس کے بعد ہم نے اور بارہ سو پچاس آیٹ کیا ساڑھے ساتھ سو میں جو آج دو گیگر وٹ ہو گیا ہے تو یہ ٹرنر آنڈ آیا ہے کیونکہ سولر سیل لائنز جب لگانے کو ٹائم لگتا ہے اور سٹیبلائز کرنے کو جب ہمارا گروت اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے ابھی لائنز آپریشنل ہو گئی ہیں سٹیبلائز ہو گئی ہیں تو مجھے ایک چیز سمجھائیے سیل مینیفیکچرنگ میں اور سولار موڈیول میں دونوں میں مارجنز کس طرح کے ہیں پہلا اور دوسرا آپ کی جو ٹاپ لائن ہے دونوں کا کونٹرویشن کتنا کتنا ہے سیل مینیفیکچرنگ کا کیاپیکس کوشٹ بھی کافی جادہ ہے موڈیول سے قریباً تین ساڑھے تین گناہ جادہ ہے موڈیول کے سامنے مارجن وائز اگر دیکھو تو سولار سیل اگر آپ کرتے ہو تو آپ کا مارجن افکوس امپروو ہوتا ہے کیونکہ انٹری باریر ہے کمپلیکس بزنس ہے اگر آپ پیور پلے موڈیول ہو تو آپ کی سب کمپوٹیشن جادہ ہے اگر آپ انٹیگریٹڈ بیککورڈ میں جاتے ہو آج ہم سولار سیل کے پیچھے اور انگورڈ ویفر بیکورڈ انٹیگریشن میں بھی جا رہے ہیں ہم نے ایک ٹائوانیز کمپنی سے جے وی کیا ہے اور ہم انگورڈ ویفر بھی لگا رہے ہیں انڈیا میں یہ ہمارے ڈین اے میں رہا ہے کہ ہم آلویز بیکورڈ انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ ریونیو مکس کی بات کرو آج ہمارا جو ٹوٹل ریونیو مکس ہے قریبا 35% صرف پیور پلے سیل ایکسپورٹ اور انڈیا کے موڈیول مانیفیشن کو دیتے ہیں بیلنس ہمارا موڈیول ہے تو آگے فیوچر کی گروت آپ کی اسی سے بنے گی سیل موڈیول زیادہ لکریٹیو بزنس رہے گا دونوں ریونیو کے حساب سے بھی اور مارجن پروفیٹیبیلیٹی کے حساب سے بھی اگر کوئی بیکورڈ انٹیگریشن میں ابھی جیسے ہم سیل کے بیچھے بھی انگار بیفر میں جا رہے ہیں تو اوبرال ہمارا فوکس کور مانیفیکچرنگ ہی رہنے والا ہے اور ہمارے مارجنز بھی ایمپروو ہوں گے بکوز اوپریشنل ایفیشنسی بکوز اوپریشنل ایفیشنسی نہیں کہ ان فیچر میں کبھی ایسا ٹائم آئے کہ بہت زیادہ کیپسٹی ایسی آگئی سب لوگ آگئے پھر پتا جالے پرائیسز وغیرہ سولر پاور کتنی کریش ہو گئی کہ بینجنس وائیول نہیں ہو رہے تو یہ ایک دو طریقے سے اس کو سوچ چکتا ہے اپٹیمیسٹک اور ایک پیسے میسٹک اپٹیمیسٹک میں میرا باننا ہے کہ ڈیمانڈ اتنی جیدہ روبوسٹ ہونے والی ہے اور جتنی مانیفیکچرنگ آئے وہ کم ہے اور جو کمپنیز بیکورڈ انٹیگریٹ کریں گی جو تیکنولوجی وائز ایڈوانس رہیں گی جو ارلی اڈاپٹرز آف تیکنولوجی رہیں گی وہ سروایف کریں گی اور اگر آپ خالی چھوٹے سکیل میں رہو گے تو مشکل رہے گا دوسری جو آپ کا پرشن تھا کہ بہت زیادہ کیپسٹی آ جائے گی تو اگر آپ دیکھو کہ یہ انڈیا میں انڈیا کا منٹالیٹی لوگ اتنا اگریسیولی سوچ سوچ کے بزنس میں انویس کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے چائنہ میں کہ بہت اگریسیو کپیسٹی آ گئی ہے تو وہاں پہ کئی سیکٹرز میں ہی ہو رہا ہے but انڈیا میں ایسا میرے حساب سے نہیں ہوگا چائنہ والے دم بھی تو کر دیتے ہیں تو کیا پروٹیکشن گورنمنٹ کی طرف سے پورا ہے یا ہماری انڈسٹری کامپیٹیٹیف ہے دیکھیں چائنہ کا سیچویشن بلکلی الگ ہے کہ چائنہ میں جو آج ہو رہا ہے چائنہ میں در این ایک نومی کرائیسی it is not only solar ہر سیکٹر میں ان کے باس پروبلم ہے انڈیا گورنمنٹ کا بہت بڑا سپورٹ ہے وہ سمجھ چکے ہیں یہ بات کہ انڈیا میں ہم کو جاپ کریشن چاہیے جی ڈی پی گروہ چاہیے اور یہ مینیفیکشنگ سے آ سکتی ہے not only کہ آپ ایمپورٹ کر لو تو that is a very clear goal of the government of india تو میرے ساب سے مینیفیکشنگ کا سپورٹ تو رہے گا اور چائنہ میں جو رہا ہے وہ ہم کو ایفیکٹ نہیں کرتا ہے because indian market itself is very very strong ایک سالوجہ ساب میں آپ سے forward looking statement تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ وہ سی بھی کے نیوموں کے مطابق کرنی سکتے لیکن جو کئی بار ہوتا ہے کہ جب ایپ آنے کے پہلے ایک اچھی performance company کی جتی تو ویورس یہ جاننا چاہتے ہیں بھئی کہ ایک broad division کے حساب سے کیا ہے مارجنس جو آپ کے single digit سے double digit میں آگئے 4 سے 15% کے آس پار نقصان سے کمڑی profit میں آگئی اچھی کاسی کیونکہ آپ نے بتایا آپ کے capex پورے ہو گیا یہی چیز آگے برکڑا رہے پائے گی دیکھیں ہمارا تو یہی رہے گا goal کی ہم اپنے investors کے لیے best performance دے اور ہم ایسی companyیں جو 29 years سے اس business میں ہیں اور ہمارا اگر آپ دیکھو گے history of 29 years ہمارا سوائے covid کے year کے کوئی بھی year میں loss نہیں رہا اچھا تو ہم as a focus ہم بہت conservatively یہ جو دو سال آپ کے ہے 22-30 کے نویش گیا ہوگا بالکل کتنا investment کیا ہے سر وہاں پہ سر ٹوٹل ہم نے جو investment کیا ہے قریباً دو ہزار کروڑ کا capex investment ہوا ہے in the last three years دو ہزار کروڑ سے لگا ہے اب اور آپ کو capex کرنے کی ضرورت ہے یا ابھی جو capacity بن گئی ابھی یہ دو تین سال تو چلے گی ابھی جو ہم لگا رہے ہیں یہ چار گیگا وٹ اس کے بعد تو تین سال آرام سے چلے گی ہم کو اور کوئی immediate plan نہیں ہے اچھا اب یہ بتائیں سر کہ جو آپ کے offers for sale میں کچھ investors بیچ رہوں گے تو آپ کی promoter family ہے یا کوئی funds بگی رہا ہے ہمارے پاس ایک private equity fund ہے جس نے 2021 میں ہماری company میں invest کیا تھا یہ US Washington DC based fund ہے اس کا نام ہے GEF capital تو GEF capital نے 2021 میں investment کیا تھا تو جو OFS ہو رہا ہے اس میں قریباً 80% OFS جو ہے وہ وہ کر رہے ہیں as a family promoters کا shareholding company میں 72% ہے and post listing بھی قریباً 66 رہے گا تو promoter dilution بہت کم ہو رہا ہے اس space میں سالیجا صاحب 1200 کروڑ روپے کے آپ کا date ہے اس وقت تو اب یہ expansion complete ہونے کے بعد اب بڑھانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نہیں یہ جو ابھی ہم project لگا رہے ہیں یہ 3400 کروڑ کا ہے 1200 کروڑ تو primary سے آ رہا ہے باقی 2200 کروڑ کا date ہم لے رہے ہیں ریڈا سے وہ 2200 کروڑ کا date آڈ ہوگا کوئی ایسی چیز جو میں پوچھنا بھول گیا ہوں کیونکہ آپ کا نیا الگ طرح کا تھوڑا بزنس ہے کیونکہ میں solar roller والی کمپنی کو شاید میں نے ایک آدھی انٹریو کیا ہوگا تو کوئی اگر کوئی specific ایسی کوئی پوائنٹ ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں ایک ہی پوائنٹ میں ہمیشہ بولنا چاہتا ہوں اپنے جب بھی میں درشکوں سے بات کرتا ہوں کی solar as a business کو apart from looking at it from a commercial point of view کی کیا solar expensive ہے کی solar کا ریٹ کیا ہے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اگلے generations کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہو کی دلی میں کیا ہو رہا ہے with smog ہم کو آگے کا اپنے بچوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے ہم لوگ ہر ایک گھر کو اپنے گھر پر روفٹاپ لگانا چاہیے کیونکہ تین سال میں جو ہے آپ کا recover ہو جاتا ہے cost and you are generating clean electricity تو اگر سمجھو دیپ کو اپنے گھر پر لگانا ہے ہمارے کوئنکر ٹھیک ہے تو کیا مطلب آپ بی ٹو سی لیول پر بھی سپلائی کرتے ہیں یا کی وہ بی ٹو بی پر ہی سارے آپ کے جاتے کے اور ایسا کیا پروٹکٹ آپ بناتے ہیں جو دیپ اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں ہم تو پینل بناتے ہیں ہم بی ٹو سی میں نہیں ہے بی ٹو بی میں لیکن ہم کمپنیز جیسے میں نے بللا پانیسونک ہو گیا سولر سکوئر ہو گیا ایسی کئی کمپنیز ہیں جو بہت پروفیشنللی انٹیگریٹڈ سپیس میں ہیں جو گھروں پر روف ٹو پر سولر لگاتے ہیں تو ہم پینل ان کو سپلائی کرتے ہیں وہ آگے انورٹر اور سٹکچر لگا کے آپ کے روف ٹو پر سولر پینل لگاتے ہیں جنرلی وہ سارے جو چھوٹے شہروں میں جن کے پرسنل گھر ہوتے ہیں وہ تو سب لگا رہے ہیں لیکن مومبی جیسے میں کچھ لکھ ایک سکیم لے کے آرہی ہے کہ آپ کومن اگر آپ کا بیلڈنگ ہو تو اس کے لئے بھی آپ لگا سکتے ہو کیونکہ انہوں نے اس پرابلم کے بارے میں سوچا اور بولا کہ ایک کومن سسٹم لگا کے بھی اس پر سب سیڈی دے گی منسٹری یہ بڑی اینڈیا ہے مومبی جیسے بڑے شئروں میں ملٹی سٹوری بیلڈنگ ہے وہاں پر سلوزہ صاحب بہت مزہ آیا نیا بزنس سیکھنے سمجھنے کو ہمیں ملا آپ کے کل سے آپ کی آئی پیو کی شروعات ہو رہی ہے ہمارے طرح سے بہت بہت شبکام نے آپ کے آئی پیو کو سوپر ہی ٹرائے اور بڑیہ ریسپونس ملے آپ اپنی نیوشکوں کے لئے اچھی ویلتھ بنائیں یہ ہماری شبکام ٹھینکیو سو مکس